چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے جھاڑو پوچھے کو رسوئی گھر سے دور رکھ رہے کے بارے میں آخر کیوں رکھنا چاہیے جھاڑو کو کچھن سے دور گھر میں کچھن کا بڑا مہتو ہے واسطو شاستر کے انسان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں رسوئی سے دور رکھنا ہی اچھا ہے ویسے تو پورے گھر میں کچھن کی صاف صفائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن صاف صفائی میں کام آنے والی واسطو کو کچھن سے دور رکھیں اس بات کا بھی پورا خیال لکھنا چاہیے کچھن میں جھاڑو اور پوچھے کو رکھنا گھر میں ان کی کمی کو درشاتا ہے کیونکہ جھاڑو اور پوچھے کا سنبند گندی سے ہے جس کے چلتے کچھن میں گندی بڑھتی ہے اور کچھن میں بھوجن بنتا ہے اور بھوجن گلن کیا جاتا ہے اس سب کا گھر کے سدرسیوں کے سوات پر برا اثر پڑتا ہے اس لئے گھر میں ان کی آپورٹی کو بنائے رکھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو کچھن سے دور رکھنا ہی بہتر ہے ایسا کرنے سے آپ کا کچھن تو صاف رہے گا ہی ساتھی گھر میں خوشحالی بھی بنی رہے گی دیکھو کچھ ایسی چیزیں سے کچھ پوچھے ایسے ہیں جو کچھن کے ہی ہوتے ہیں وہ تو کچھن میں ہی رہیں گے لیکن جو نارمل جھاڑو جس سے پورے گھر میں جھاڑو جاتی ہے یا باہر آپ اپنے دروازے کے باہر جھاڑو دیتے ہیں وہ سب کچھن میں نہیں ہوئی چاہی واسطو شاہد تمنایا یہ تھی چرچہ جھاڑو کو رسوہی گھر سے دور رکھنے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جلو اٹھائیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر